ایف آئیے میں منی لانڈرنگ کے سماعت 7 ستمبر تک ملتوی شہباز شریف حمزہ شہباز اور دیگر ملزمان فردیج روم کے لیے طلب وزیراعظم خراب موسم اور حمزہ شہباز کمر کی درد کی وجہ سے عدالت میں پیش نہ ہو سکے پی ٹی آئی اور کاف لیک کو ایک اور کامیابی مل گئی ڈیپیٹی سپیکر دوست مزاری کے خلاف تحریک ادم اعتماد کامیاب ہو گئی دوست مزاری کے خلاف 186 ووٹ پڑے نئے ڈیپیٹی سپیکر کا انتخاب کل ہوگا پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے سپیکر پنجاب اسمبلی کا الیکشن لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا عدالت سے سپیکر پنجاب اسمبلی کے انتخاب کو کل ادم قرار دے کر دوبارہ الیکشن کروانے کا حکم دے دی وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ امران خان حکومت میں تھے تو انہوں نے امریکہ سے تعلقات بنانے کی کوشش کی لیکن امران خان تعلقات بہتر بنانے میں ناکام رہے تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے امریکہ سمیں تمام ممالک کے ساتھ معاشی تعلقات کے پروغ کے لیے کام کر رہی ہیں بولوچستان میں بارشوں اور سلابی ریلوں سے تباہکاریاں کوئٹہ زیارت شہرہ ڈوب گئی پاک افغان سرحدی علاقے میں ڈیم ٹوٹ گیا لینڈ سلائڈنگ سے ہر نائی کوئٹہ شہرہ پر عام درفت مواطل سلابی ریلے افغانستان میں داخل پاک افغان بارڈر عام درفت کے لیے بند چمن میں پھسے دو سو سے زائد افغان شہری مہمان خانوں میں منتقل پاکستان اور ایران کے درمیان ریلوے اور سڑک کا رابطہ بھی منکتا کرونا کے وار مزید کر لیے تین شکار چوبیس کھنٹوں کے دوران چھ سو پانچ افراد میں وائرس کی تصدیق این آئی ایچ کے مطابق کرونا مصبت کیسز کی شہرہ تین آشاریہ ایک پانچ فیصد رہی ملک میں مہنگائی کی مجموعی شرعہ 37.6 فیصد پر پہنچ گئی ادارہ شماریات کے مطابق ایک ہفتے میں مہنگائی کی شرعہ ریکارڈ 3.6 فیصد بڑی ڈالیں گوشٹ مارٹر اور ایل پی جی کے گھریلو سلنڈر سمیت تیس اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں مزید اضافہ ہوا ایک ہفتے کے دوران سات اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں کمی ہوئی مداخلت نرم ہو گرم ہو یا سخت سب کو مل کر ملک بچانا ہے شیخ رشید بولے سیاسی انتشار خلفشار اور عدم استحقام پاکستان کو تباہی کی طرف لے جا رہا ہے سب لوگوں کو مل کر بیٹنا ہے ورنہ لوگ خود فیصلے اپنے ہاتھوں میں لے لیں گے مہنگائی کی شرعہ 38 فیصد تک بڑھ گئی ہے اگر عالمی مالیاتی ادارے کا بیل آؤٹ پیکج جلد نہ آیا تو پاکستان کے دیوالیا ہونے کا خطرہ ہے پاک بہریہ کے جہاز پی این ایس تیمور کا کمبوڈیا کا دورہ میزبان بہریہ اور پاکستانی سفارتی حکام نے جہاز کا پرتفاق استقبال کیا پی این ایس تیمور نے ہانگ کانگ کا بھی دورہ کیا ترجمان پاک بہریہ کے مطابق کمانڈنگ آفیسر کی کمبوڈیا کے عالی سیول اور اسکری حکام سے اہم ملاقاتیں باہمی دلچسپی کے امور اور دو طرفہ بحریہ تعاون پر تباتلہ خیال غلاف کعبہ کی تبدیلی روح پرور مناظر نیا غلاف کعبہ کنگ عبدالعزیز کامپلیکس میں تیار کیا گیا دو سو کے قریب کاریگر اور منتظمین نے غلاف تیار کیا تیاری میں تقریباً چھ سو ستر کلوگرام خام ریشم استعمال ہوا ڈیر سو کلوگرام خالص سونا اور چاندی بھی استعمال کیا گیا غلاف کعبہ کی تیاری میں لاغت کا تخمینہ دو کروڑ پچاس لاکھ ریال تک لگایا گیا ایف آئی اے میں منی لانڈرنگ کے سماعت ساتھ ستمبر تک ملتوی شہباز شریف حمزہ شہباز اور دیگر ملزمان پر دجرون کے لیے طلب وزیراعظم خراب موسم اور حمزہ شہباز کمر کی درد کی وجہ سے عدالت میں پیش نہ ہو سکے پی ٹی آئی اور کاف لیک کو ایک اور کامیابی مل گئی ڈیپٹی سپیکر دوست مزاری کے خلاف تحریک ادم اعتماد کامیاب ہو گئی دوست مزاری کے خلاف ایک سو چیاسی ووٹ پڑے نئے ڈیپٹی سپیکر کا انتخاب کل ہوگا پاکستان مسلم لی گنون کی جانب سے سپیکر پنجاب اسمبلی کا الیکشن لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا عدالت سے سپیکر پنجاب اسمبلی کے انتخاب کو کل ادم قرار دے کر دوبارہ الیکشن کروانے کا حکم دے دی وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ امران خان حکومت میں تھے تو انہوں نے امریکہ سے تعلقات بنانے کی کوشش کی لیکن امران خان تعلقات بہتر بنانے میں ناکام رہے تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے امریکہ سمیں تمام ممالک کے ساتھ معاشی تعلقات کے پروک کے لیے کام کر رہی ہیں بولوچستان میں بارشوں اور سلابی ریلوں سے تباہکاریاں کوئٹہ زیارت شہرہ دوب گئی پاک افغان سرحدی علاقے میں ڈیم ٹوٹ گیا لینڈ سلائڈنگ سے ہر نائی کوئٹہ شہرہ پر آمد و رفت موطل سلابی ریلے افغانستان میں داخل پاک افغان بارڈر آمد و رفت کے لیے بند چمن میں پھسے دو سو سے زائد افغان شہری مہمان خانوں میں منتقل پاکستان اور ایران کے درمیان ریلوے اور سڑک کا رابطہ بھی منکتا کرونا کے وار مزید کر لیے تین شکار چوبیس کھنٹوں کے دوران چھ سو پانچ افراد میں وائرس کی تصدیق این آئی ایچ کے مطابق کرونا مصبت کیسز کی شرحہ دین آشاریہ ایک پانچ فیصد رہی ملک میں مہنگائی کی مجموعی شرحہ 37.6 فیصد پر پہنچ گئی ادارہ شماریات کے مطابق ایک ہفتے میں مہنگائی کی شرحہ ریکارڈ 3.6 فیصد بڑی ڈالیں گوشٹ، مارٹر اور ایل پی جی کے گھریلو سلنڈر سمیت تیس اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں مزید اضافہ ہوا ایک ہفتے کے دوران سات اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں کمی ہوئی مداخلت نرم ہو گرم ہو یا سکت سب کو مل کر ملک بچانا ہے شیخ رشید بولے سیاسی انتشار خلفشار اور عدم استحقام پاکستان کو تباہی کی طرف لے جا رہا ہے سب لوگوں کو مل کر بیٹنا ہے ورنہ لوگ خود فیصلے اپنے ہاتھوں میں لے لیں گے مہنگائی کی شرحہ 38 فیصد تک بڑھ گئی ہے اگر عالمی مالیاتی ادارے کا بیل آؤٹ پیکج جلد نہ آیا تو پاکستان کے دیوالیا ہونے کا خطرہ ہے پاک بہریہ کے جہاز پی این ایس تیمور کا کمبوڈیا کا دورہ میزبان بہریہ اور پاکستانی سفارتی حکام نے جہاز کا پرتفاق استقبال کیا پی این ایس تیمور نے ہانگ کانگ کا بھی دورہ کیا ترجمان پاک بہریہ کے مطابق کمانڈنگ آفیسر کی کمبوڈیا کے عالی سیول اور اسکری حکام سے اہم ملاقاتیں باہمی دلچسپی کے امور اور دو طرفہ بحریہ تعابون پر تباتلہ خیال غلاف کعبہ کی تبدیلی روح پرور مناظر نیا غلاف کعبہ کنگ عبدالعزیز کامپلیکس میں تیار کیا گیا دو سو کے قریب کاریگر اور منتظمین نے غلاف تیار کیا تیاری میں تقریباً چھ سو ستر کلوگرام خام ریشم استعمال ہوا ڈیر سو کلوگرام خالص سونا اور چاندی بھی استعمال کیا گیا غلاف کعبہ کی تیاری میں لاغت کا تخمینہ دو کروڑ پچاس لاکھ ریال تک لگایا گیا موسیقی موسیقی ساری چوکلی کتر چپائی ہے ساری چوکلی تو میرے اندر ہے بی بے والز فیسٹ چاکلی ریسیو اور لیرز بھی دی جل مت پیگل جائے گا نیا سرف ایکسل اب ایک نئے انداز نہیں جو کرے سخت آخت دور اور اپنی سوفٹ پر ٹکنالوجی کے ساتھ رکھے کپڑوں کی نرمی بھرپور سرف ایکسل سخت آخت دور نرمی بھرپور